مولا ایمان کے ساتھ زندہ رہے ہیں ہماری موت ایمان پر آئے کل قبر کی تاریخی رات میں تاریخی کٹھری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما حشر میں مصطفیٰ جانِ رحمت کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے یا اللہ ہمارے دلوں سے قبر کو نکال دے یا اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل دے یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما ہمارے محلے میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہندوستان میں امن عطا فرما یا اللہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما بکشدِ یارب شفیعِ دوسرہ کے واسطے سرور و سید محمد مصطفیٰ کے واسطے دینِ دنیا کی میری سب مشکلیں آسان کر حضرتِ مولا عالی مشکل کشا کے واسطے الغیاس الغیاس یا غیاس العالمین غوثِ عظم بندے قدرت نما کے واسطے میرے مہین مدد کر میرے داتا مہین الدین شہنشاہِ اولیاء کے واسطے دونوں عالم کی شرافت بکشدِ مولا ہمیں اشرفِ سمنہ میرے غوثِ الورا کے واسطے اے میرے رزاق میری تنگ دستی دور کر نورِ عینِ عبدالعزاق اولیاء کے واسطے ہم پہ احمد کا ہو سایا ہو اشرف پہ کرم سیدی مختار اشرف باصفہ کے واسطے الہی جس میں جب تلک میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کی مولا آخری وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے آخری وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے آخری وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے مولا آج ہمارے ایوب بھائی کی بھانجی کا اندقال ہو گیا جوان تھی مولا اس کے قبر پر رحمت و نور کی باریش فرما اس کے گناہیں صغیرہ قبیرہ کو معاف فرما دے یا اللہ اسے جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ اور بھی جتنے مرہومین ہیں مولا ان سب کی مغفرت فرما دے جن لوگوں نے آج تعلیمات غوث جیلہ کو کامیاب کرنے کے لئے یہاں آئے محنتیں کی مولا ان سب کے گھروں کو سوار دے یا اللہ ان کے دلوں کو سوار دے قال اللہ تعالی فی شان حبیب کریم ان اللہ و ملائکت اہوے صلونا علی النبی یا ایہوہ لذین آمنوا صلو علیہ و صلیم تسلیم اللہم صلی اللہ سینا محمد و علی سینا محمد مبارک صلیم صلیم و سلام من علی کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علی و صلی اللہ اللہ خیر خلق و نور عرش محمد و علی و صحاب اجمعین برحمت کی یا رم الرحمن میں مبارک بات دوں گا مجیو بھائی کالیٹی ڈیگریشن کو اور سب سے زیادہ میں آج یہاں کے ساؤنڈ والوں کو مبارک بات دوں گا آج تک ناکپور میں میں بہت جہاں جلسہ کیا اور بیس سالوں سے جلسہ کر رہا ہوں لیکن نہائی شاندار ساؤنڈ کا انتظام تھا اللہ تعالی ان کے بھی کاروبار میں خوب ورکت اطاف فرمائے اور اسی طریقے سے ہماری آواز لوگوں تک پہنچاتے رہے اور ایک اعلان سن لیں کہ جشن غسل ورہ یہ مسلم شاہ چھوٹو بھائی تاجہ باز شریف ناکپور میں ہو رہا ہے بیس نومبر کو بعد نماز شاہ بلنگیٹ چان بابا کا باڑا تاجہ باز شریف میں جس میں جناب خطیب ہندوستان حضرت اللہ مولانا محمد زبیر حشمدی صاحب بھی آ رہے ہیں علماء اکرام آئیں گے ان میں آپ کی شرکت کی اپیل ہے آپ تمامی حضات ایسے پروگرام میں شریک ہو اور متیاری صاحب اکولہ تین دسمبر کو نئی بستی میں آئیں گے لہٰذا آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں